بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میرا نام ہے ڈاکٹر جعوید اقبال اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کے دلی نیک مقاصد پورے کریں دوستو ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سیشن سے آپ کو پائدہ ہوگا دوستو آج کے سیشن میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کافز کا ویکسینیشن شیڈیول ایک دن کے بچے کو ایک سال تک کون سی ویکسین لگانی ہے اور کب لگانی ہے یہ انشاءاللہ ہم آپ کو آج بتائیں گے جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ایک بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں دوستو بچوں میں جو ویکسینیشن کا ہے سب سے اہم چیز جو سب سے پہلی ویکسین جو میں سمجھتا ہوں وہ اس کا جو ہے کلاسٹروم فیڈنگ ہے یا جس کو بولی بھی کہتے ہیں اس کی ماں کا پہلا دودھ وہ اس کی پہلی میں سمجھتا ہوں کہ ویکسین ہے وہ جتنا جلدی آپ دیں گے بچے کو اتنا ہی آپ کے جو جانور ہیں بچے ہیں وہ ہیلڈی رہیں گے کیونکہ پچھلے ایک سیشن میں نے کیا تھا کاف کیئر کے بارے میں اس میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو کافز ہوتے ہیں یہ زیرو ایمیونٹی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں کوئی ایمیونٹی لے کے نہیں آتے یہ اپنے ساتھ تو جتنی بھی ان میں مدافعت آنی ہوتی ہے وہ کلاسٹروم فیڈنگ کے ذریعے آتے ہیں جو بولی پلاتے ہیں آپ اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ابزورپشن جو انٹی باڈیز ہوتی ہیں ان کے سائز کی وجہ سے ان کی ابزورپشن کم ہو جاتی ہے اور وہ اس کو پلانے کا فائدہ نہیں رہتا تو اس لئے کوشش کریں آتے گھنٹے سے ایک گھنٹے کے اندر اندر بچے کو بولی پلائیں یہ اس کی پہلی ویکسین ہے یہ اس کو انشاءاللہ صحت مند رکھے گی اس کے بعد جی تیس دن سے آپ اس کا ویکسینیشن کا شروع کر سکتے ہیں یہ ایک شیڈیول ہم نے بنایا ہوئے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں تو اس میں سے کچھ لوگ نہیں بھی کرتے کچھ ویکسین اور ہر بندے کا اپنا اپنا ایک ہوتا ہے بہرحال یہ ایک میرے خیال میں سٹینڈرڈ کا ہے ایک چارٹ آپ سمجھ لیں ویکسینیشن کا جو ساری ویکسین کو کور کرتا ہے ایک ویکسین تو ہوتی ہے جی پریگنٹ اینیمالز میں جو اس کے آخری تین چار ہفتے رہتے ہوتے ہیں کاؤنگ میں اس وقت ہوتی ہے وہ روٹا کرونا کی ویکسین ہوتی ہے تو وہ پھر اس کا جس وقت جانور کو آپ جانور کی بولی پلائیں گے بچے کو تو اس سے وہ ڈائریا کے کیسز بہت کام ہو جاتا ہے بچوں میں تو وہ ہوتی پریگنٹ اینیمالز کو ہوتی ہے لیکن وہ بچوں کے لیے تو آپ نے جو بچوں میں پہلی ویکسین ایک تو وہ ہو گئی کلاسٹرم فیڈنگ والی اور اس کے بعد جو انجیکٹیبل میں آپ نے پہلی ویکسین شروع کرنی ہے تو وہ آپ تیس دن سے شروع کر سکتے ہیں کیونکہ اس وقت تک وہ جو کلاسٹرم سے امینیٹی ہوتی ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے اور آپ نے دوسری پھر امینیٹی اس کو دینی ہوتی ہے تو جی تیس دن سے آپ نے جو شروع کرنی ہے اس میں پہلی جو آپ نے ویکسین کرنی ہے ڈے تھرٹی پہ جب آپ کا کاف جو ہے تیس دن کا ہو جائے تو آپ نے اس کو پہلا شارٹ دینا ہے کلاسٹریڈیا کی ویکسین کا ویکسین جو بھی اویلیبل وہ آپ کے پاس تو اس کے مطابق آپ کر سکتے ہیں کلاسٹری ویکس کے نام سے بھی آتی ہے بار ویک ٹین بھی آتی ہے کو ویکس دن ٹین بھی آتی ہے ڈیفرنٹ ویکسینیں آتی ہیں وہ پھر ایک الہدہ سیشن بن جائے گا اس میں میں یہ نہیں آپ کے ساتھ آج کروں گا کونسی ویکسین کرنی چاہیے یا کونسی نہیں جسٹ آپ کو بتا دیں کہ اس بیماری کے خلاف آپ نے اس دن اس کو ویکسین نیشن کرنی ہے جی تیس دن کے اوپر آپ نے کر دی ہے کلاسٹریڈیا کی ویکسین پہلی ڈوز اس کی اس کے بعد آپ نے 38 دن جس وقت اس کی عمر ہو جائے تو آپ نے ایف ایم ڈی کی پہلی ویکسین کرنی ہے اس کو اس کے بعد جب اس کی عمر 45 دن کی ہو جائے تو آپ نے اس کو ایچ ایس کی پہلی ڈوز لگا دی نی ہے اسی طرح جب اس کی عمر 55 دن ہو جائے تو اس کو آپ نے پہلی ڈوز لگا دی نی ہے آئی بی آر بی وی ڈی اور لیپٹوسپیرا کی اگینسٹ اس کے بعد آپ نے پھر ان کے بوسٹرز شروع کر دینے ہیں 65 دن کے اوپر آپ نے سیکنڈ ڈوز دینی ہے کلوسٹویڈیا کی اور اسی طرح آپ نے 75 ڈیز کے اوپر سیکنڈ ڈوز دینی ہے ایف ایم ڈی کے خلاف اور اسی طرح آپ نے 82 ڈیز کے اوپر سیکنڈ ڈوز دینی ہے ایچ ایس کے اگینسٹ اور جو 90 ڈیز کے ہو جائے بچہ تو اس وقت سیکنڈ ڈوز دینی ہے آئی بی آر بی وی ڈی اور لیپٹو سپائرہ کے اگینسٹ یہ جی چار ویکسینیں جو بیسک ہیں وہ آپ کی یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی ویڈ بوسٹر پہلے آپ نے فسٹ اس کا شارٹ دیا اور پھر سیکنڈ شارٹ بھی یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد آ جاتی ہے جی بیف کی باری بوائن ایف ایمرال فیور کی اس کی جو فسٹ ڈوز آپ نے دینی ہے وہ جب بچہ 150 دن کا ہو جائے اس وقت آپ نے اس کا فسٹ ڈوز دینا ہے اور جب وہ 170 دن کا ہو جائے مطلب بیس دن بعد آپ نے بیف کا سیکنڈ شارٹ دینا ہے اس کے بعد یہ آ جاتی ہے بروسیلوسس کی باری جب بچے کی عمر 180 دن ہو جائے اس پہ آپ نے فسٹ شارٹ دینی ہے اس کو بروسیلوسس کے اگینسٹ ویکسین کی اور جو اس کا بروسیلوسس کی ویکسین کا بوسٹر ہے وہ آپ نے کرنا ہے جب اس کی عمر 365 دن یعنی ایک سال مکمل ہو جائے تو یہ ایک دن کے بچے سے لے کے ایک سال کی عمر تک اس کی ویکسینیشن کا ایک پورا سیکیجول ہے جس میں تمام ڈیزیزز کو کور کیا گیا ہے تو یہ آپ نے اگر اس کو انشاءاللہ فالو کر لیا تو آپ کے بچے انشاءاللہ کافی حد تک محفوظ رہیں گے اس میں ایک اور اہم چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا یہ ویکسینیں جتنی بھی ہوتی ہیں یہ قیمتی ویکسینیں ہوتی ہیں تو کوشش کیا کریں کہ بجائے اس کے کہ ایک ہی نیڈل کے ساتھ سارے جانوروں کو آپ ویکسین کریں کوشش کریں کہ سیپریٹ نیڈل استعمال کر لیں اور ساتھ میں اگر ڈسپوزیبل سرنج یوز کر سکتے ہیں تو وہ سرنج یوز کریں اور اچھے طریقے سے جو ہے ہر جانور کے اوپر جو ہے الہدہ سرنج استعمال کر لیں تاکہ جو انفیکشن کے چانسز ہوتا ہے ٹرانسمنٹ ہونے کے اس کو منیمائز کیا جا سکے تو یہ تھا جی آج کا سیشن انشاءاللہ نیکس سیشن کے ساتھ جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نگے بان پاکستان زندہ بان